نوبل پرائز وینر فیزیسٹ ایلبرٹ آئنسٹائن جنہوں نے دنیا کو تھیوری اوف ریلیٹیوٹی اور پوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے بارے میں بتایا ان کے پاس یقیناً ایک سپیشل برین تھا جس نے انہیں ہسٹری کا سب سے بڑا جینئس بنایا اسی وجہ سے بہت سے سائنٹسٹ کا یہ خواب تھا کہ وہ اس ایکسٹرا اوڈنری مائنڈ کو سٹڈی کریں آئنسٹائن پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی بوڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ نہ کی جائے بلکہ انہوں نے تو یہ بات واضح کر دی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی بوڈی کو جلا کر راہ کر دیا جائے مگر پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا چلیئے نظر مارتے ہیں فیکٹینیا کے ایک اور شاندار اپیسوڈ پر 18 اپرل 1955 کو جب پرنسٹن ہسپیڈل میں ایلبرٹ آئنسٹائن کی موت ہوئی تو اس وقت جو پیتھولوجسٹ ان کی اٹوپسی کرنے کے لیے آیا اس نے چکے سے آئنسٹائن کا برین چورا لیا اس پیتھولوجسٹ کا نام تھومس ہاروے تھا جو آئنسٹائن کے مائنڈ کو ڈیپلی سٹڈی کرنا چاہتا تھا تھومس ہاروے کے پاس اس ایکٹ کی کوئی بھی لیگل پرمیشن نہیں تھی جس کی بنا پر وہ ریسرچ شروع کر سکتا مگر جب کچھ دنوں بعد ہسپیڈل مینجمنٹ کو ہاروے کی اس حرکت کے بارے میں پتا چلا تو اس وقت تک ہاروے آئنسٹائن کے بیٹے ہینز ایلبرٹ آئنسٹائن سے کسی نہ کسی طرح پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تھومس ہاروے کوئی برین سپیشلیسٹ نہیں تھا اور وہ برین کو صرف اٹوپسی کی حد تک سمجھتا تھا پھر اس نے اتنی بڑی ذمہ داری کیوں لی بعد میں ایسا ملوم ہوا کہ ہاروے نے یہ سب ہیری زیمر مین کے کہنے پر کیا جو کہ آئنسٹائن کے پرسنل فزیشن تھے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہاروے نے نہ صرف آئنسٹائن کا برین چڑھایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں بھی نکال لی جو اس نے آئی سپیشلیسٹ ہینڈری ابراہم کو دی اس کے بعد ہاروے کو پرنسٹن ہسپیلل کی جوب سے ہاتھ دونا پڑا اور وہ فلیڈیلفیا میں مجود یونیورسٹی آف پینسلوینیا چلا گیا جہاں پر اس نے برین کی کچھ تذفیریں کیپچر کی اور اس کے دو سو چالیس چھوٹے چھوٹے پیسیز کر دیے ان میں سے کچھ پیسیز اس نے ہائی زیمر مین کو دیے اور باقیوں کو فورملین کے بڑے جار میں پریزرب کر کے اپنی گھر کی بیسمنٹ میں چھپا دیا ہاروے کی وائف اکثر انہیں اس بات پر دمکی دیا کرتی تھی کہ وہ اس برین کو کہیں پھینک دے گی ایک دن اسی بات کو لے کر ان کے درمیان جگرہ ہوا جو کہ اتنا بڑھ گیا کہ انہیں ڈیوورس لینا پڑا اس کے بعد ہاروے برین کو لے کر کینسس کے شہر بچیٹا چلا گیا جہاں وہ ایک بائیولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں ایز ای میڈیکل سپروائزر جوب کرنے لگا یہاں وہ اپنے فارغ وقت میں برین پر ریسرچ کرتا مگر کچھ خاص معلومات حاصل نہ کر سکا الٹا ان کا میڈیکل لائسنس بھی کینسل ہو گیا اور وہ اس جوب سے بھی ہاتھ دو بیٹھے حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ انہیں ایک پلاسٹک فیکٹری میں کام کرنا پڑا اب تک برین کو نکالے ہوئے تین دہائیاں گزر چکی تھی مگر کوئی بھی ریسرچ پبلش نہیں کی گئی ہاروے اپنے مشن میں بری طرح نکام ہو چکا تھا اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا اب ضروری تھا کہ برین کو ڈیٹیلڈ سٹڈی کے لیے ایکسپرٹ نیورو سائنٹس کے پاس بیجا جائے اس طرح آئنسٹین کے برین کے مختلف حصوں کو پہلی بار دنیا بر کے نیورو سائنٹس کے پاس ریسرچ کے لیے بیجا گیا نیورو سائنٹس نے جب آئنسٹین کے برین کو سٹڈی کیا تو حیرت انگیز طور پر عام انسانوں کے مقابلے میں اس میں کافی ڈیفرنسز پائے گئے نائنٹین ایٹی فائیو میں پہلی بار اس برین پر ریسرچ پبلش کی گئی جس میں برین میں موجود گیلیل سیلز کی ریشو کو عام انسانی دماغ کے سیلز کی ریشو سے کمپیر کیا گیا اس ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ آئنسٹین کے برین میں گیلیل سیلز کی ریشو بہت زیادہ تھی جو کہ ان کی تھنکنگ اویلیٹیز اور کنسیپٹول سکلز کو اور بھی بہتر بناتی تھی نائنٹین نائنٹی سکس کے ریسرچ پیپر میں بہت حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں جب سائنسدانوں نے آئنسٹین کے برین کا وزن کیا تو یہ بارہ سو تیس گرام تھا جبکہ عام انسانی دماغ چودہ سو گرام وزنی ہوتا ہے اس ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آئنسٹین کے دماغ کا ایک حصہ جسے سیریبرل کوٹیکس کہا جاتا ہے عام دماغوں کی نسبت بہت پتلا ہے اور دماغ میں پائے جانے والی تمام نیورونز بھی بہت باریک ہیں نیورونز کے باریک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی دماغ بوڈی کے کسی حصے کو سگنل بیجتا تھا تو اسے لوڈ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور سگنل کی رفتار بہت فاسٹ ہو جاتی تھی اسی یونیک برین کریکٹریسٹکس کی وجہ سے آئنسٹین کے برین میں نیورونز کا بہت بہتر فلو تھا جو کہ انہیں میت اور سپیشل ریزننگ کا ایکسپرٹ بناتا تھا پھر 2012 میں اس جینئس مائن کی ایک بہت ہی ایمپورٹین ڈسکوری کی گئی جس سے سائنٹسٹ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ کیسے آئنسٹین ڈیفیکلٹ میتھمیٹکل ایکویشنز کو بغیر کسی کوپی پین کے اپنے مائن میں ہی سولڈ کر لیتے تھے اس ریسرچ کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کا برین کے کچھ ایمپورٹین حصوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ہمارا برین مینلی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے برین کے لیفٹ حصے کو لیفٹ ہیمیسپیر کہا جاتا ہے جبکہ رائٹ حصے کو رائٹ ہیمیسپیر کہا جاتا ہے یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ برین کا لیفٹ پارٹ ماری بوڈی کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ برین کا لیفٹ پارٹ ماری بوڈی کے لیفٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے 92 پرسن لوگوں کا Left Hemisphere بولنے، سمجھنے، لکھنے اور Mathematical Calculations کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ Right Hemisphere Creativity, Musical Skills, Images کو پہچاننے اور Special Reasoning کے لیے استعمال ہوتا ہے برین کے یہ دونوں پارٹس جس حصے کے تھوڑھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسے Corpus Scalosum کہا جاتا ہے برین کے دونوں حصوں کے درمیان Information Share کرنا Corpus Scalosum کا کام ہوتا ہے Einstein کا یہ Corpus Scalosum والا حصہ عام انسانوں کی نسبت کافی بڑا تھا جس کی وجہ سے ان کے Left اور Right Brain کا کافی Strong Connection تھا یہی وجہ تھی کہ Einstein Difficult Mathematical Equations اور Conceptual Questions کو بڑی آسانی سے Solve کر لیتے تھے اب سب سے Important سوال کہ کیا Einstein ایسے Genius Brain کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے یا پھر ان کا Mind بعد میں اس طرح سے Develop ہوا Research سے یہ بات پتا چلی کہ جب Einstein پیدا ہوئے تھے تو وہ 5 سال تک بول نہیں سکتے تھے جبکہ عام بچے 3 سال تک بولنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں بھی وہ زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتے تھے اور اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے تھے بچپن ہی سے وہ اتنے Intelligent نہیں تھے بلکہ وہ اکثر کتابوں میں فیل ہوا کرتے تھے مگر Science اور Math میں ان کی کافی Strong Grip تھی وہ Questions کو رٹا مار کر یاد کرنے کے عادی نہیں تھے بلکہ وہ Questions کو Reasoning کے ساتھ یاد کرتے تھے جب انہیں کسی Question کا Answer نہ ملتا تو وہ اسے اپنے Mind کے ذریعے سوک کرنے کی کوشش کرتے یہی وجہ تھی کہ ان کا Mind ایک Genius Mind کی طرح ڈیویلپ ہوتا گیا اور انہوں نے 26 سال کی عمر میں ہی یونیورس کے لا کو ایک چھوٹی سی Equation E is equal to MC Square میں بند کر دیا جسے آج ہم Theory of Relativity کے نام سے جانتے ہیں آئنسٹین کے Law of Photo Electric Effect اور Theoretical Physics میں Extra Ordinary Service دینے کی وجہ سے انہیں 1922 میں نوبل پڑائیس سے نوازا گیا آج بھی آئنسٹین کا یہ Genius Mind فلیڈیلپیا کے دامنٹر میوزیم میں رکھا گیا ہے جس کے پیسیز مایکروسکوپک سلائٹز میں سیفلی پریزرڈ ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ملیں گے ایک اور دلچسپ اپیسوڈ میں